السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ کون تھے اس کے مالک اس کے مالک کی حضرت عبود طلحہ رضی اللہ اچھا یہ مسجد نوی میں کہاں پہ ہے یہ یہ مسجد نوی میں اس ایڈیا ہے جہاں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اکیس نمبر گیٹ ہے جب اکیس نمبر گیٹ سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ٹھیک لیف سائیڈ میں جو ون ون ٹو ٹھری اور فور ٹھری اور فور پیلر کے پیچھ میں یہ جگہ ہے عبداللہ اس درخت اس باغ میں کتنے درخت ہوا کرتے ہیں سکس ہنڈرڈ خجور کے درخت تھے ماشاءاللہ اچھا اور اس باغ میں ایک ویل بھی ہوا کرتے ہیں تمہاراں دکھائیے نا ویل کا نشان یہاں پہ ہے کیا تلہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ ویل کا نشان انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ویل کا نشان ڈھگ دیجئے اس کو ڈھگ دیجئے آپ لوگ اس کو اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویل کا پانی بھی پیا ہوا ہے جب مرشد کا کسٹرکشن ہو گیا تو اس ویل کو کیا کر دیا گیا انہوں نے بند کر دیا تو کیا خصوصیت ہے اس باغ کی بیٹا اس باغ کی خصوصیت ہے وہ ماں کو قرآن میں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی چوتھے پارے کی جو شروعات ہے اسی آیت سے ہوئی ہے مجھے پڑھ کے سنائیں آئے تو اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حق لن تنالو البر حق تنفقو مما تحبون وما تنفقو من سیئن فإن اللہ به علیم ترجمہ پڑی ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالی کی راہ میں خرش نہ کرو گے ہنگز بھلائی نہ پاؤ گے اور تم جو خرش کرو اسے اللہ تعالی بہت بھی جانتا ہے اچھا یعنی کہ قرآن شریف کی یہ آیت سورہ آلی عمران کی 92 نمبر آیت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب آیت کے بارے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہاں جا کے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے جو میرا باغ ہے بیرے ہاں وہ بہت پسند ہے سب ساتھ پسند ہے مجھے تو انہوں نے کہا کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ باغ میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ تو بہت ہی نفع کا شہدہ ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ انہوں نے وہ باغ اپنے رشداروں میں صدقہ کر دیا تقسیم کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ بتاتا ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں سب سے اچھلی چیز پربان کریں گی کرنا پڑے گی ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو وہ واقعی آدھا تھے ایک نبی تھے جنہوں نے اللہ کا راہ میں سب سے ایک قیمتی صدقہ کیا تھا کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زبہ کرنے کا اللہ کے حکم پر کوشش کی تھی کی تھی نا ٹھیک ہے نا اس کو کیا بولتا ہے ہمیں نے کل پتایا تھا آپ کو زبہن عظیم سبس ٹھیک ہے نا تو یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم بیرہا بولتے ہیں آج ہم لوگوں نے بیرہا کی زیارت کی ہے یہ ہم لوگ مسلم نبی میں عشاء کے بعد کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ عشاء کی نماغ ختم ہوئی ہے تمام لوگ جا چکے ہیں بچے کچھ لوگوں بھی نکل رہے ہیں تو اس طریقے سے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ویڈیو دیکھنے والے تمام لوگوں کو اس جگہ کی زیارت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے راہ میں اپنی پسنیدہ چیز سکت قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ اور رحمان اللہ اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ہم پھر ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئے اگر آپ اس جگہ کے بارے میں اور 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 چیز جانا چاہتے ہیں ہمارے بسکرپشن لینے چیک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ جزاکاللہ